وَبِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ بسم اللہ رحمان الرحیم صلوات ماشاء اللہ حلاء 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 قوات اللہ علی العظیم الحمدللہ اللہ نبارا قلوبنا بمسائب الحسین صلوات اما بعد و فقد قَالَ اللَّهُ تَعَلَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ بسم اللہ الرَّخْمَا وَنِ الرَّحِيمِ وَإِذِبْتَلَى اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِ صلوات احباب اہلِ بیت احالیانِ میاں والی میرے بزرگان واجب الاحترام میرے سننشیہ صحبان اس دنیا تے جو بھی آیا مالک نے اسنوں عزمایا ضرور اِنَّ الدُّنِيَا دَارُ الْعِبْتِلَى دُنیا اَگزیمینیشن حالِ کمرہِ امتحان دا نام دنیا کے سلوات بھیجو آلِ محمد بسم اللہ مالکان دے بہت اس تعلے مدہ خان سارے واجب الاحترام میرے بزرگان بسم اللہ آغازی قبل ابی تشریف فرماؤگے میرے مالک سیحت نال زندگی دراز فرماؤے نہیں ہر قصر ناقصر امتحانے بسم اللہ اول و آخر جو بھی اس دنیا تے آیا میرے مالک اس نو ازمایا ضرور ہے کسی نو صحت نال کسی نو بیماری نال کسی نو غربت نال کسی نو دولت نال فرمان دینے مت سمجھی میں رازی زیادہ تے دولت زیادہ ہے کسرتِ مال میری رضا مندی دی علامت نہیں میرا بندہ میں تین دولت دی فروانی کسرتِ مال دے کے ازمانہ چاننا دولتِ نشج فیرون بندہ یا بندہ میرا بندہ اللہ نے یہ دلاز کر اللہ نے یہ دلاز کر غریمت سمجھے میں ناراض ہاں تو دولت تھوڑی یہ نہیں میرا بندہ میرے نزدیک تیرا ظرف اس قابل ہائی میں یقین ہی میرا بندہ غربت اف لاسج توقل میرے تے رکھے گیا ابلیس دے دروازے تے نہیں جائے گا بسم اللہ بسم اللہ امتحان جی ہے امتحان دی جا مختصر پڑھنے کوئی لمبہ نہیں سارے زاکر ایزِ بانی نے جی ڈیوٹی واجب میرا باہرواں علی رضا بھائی دے عزت اور بختنچ مزید اضافہ فرماوے دعاوان دی قبولی دی خاطر حاضری دی خاطر جی ہے امتحان دی جا سنی شیئے بھائی توجہ کرنا الحمدللہ جڑا ممتہنے او عادل جی سب تُو بڑا سکون جڑا ہے جڑا امتحان لینا لے او مالک عادل ہے او کس ہے دا امتحان اس دے زرف تُو زیادہ لیندئی لا يقلف اللہ نفسن الا وسعہا بھار اتنا چمیندئے جتنا بندہ چاہ سکتے او کہا تُو زیادہ عزماندئی نہیں جتنا کس دا زرف بلندے اتنا اُس دا امتحان سختے اور یاد رکھنا خیر آباد علی جتنا کس دا امتحان سختے اتنا صلح زیادہ اتنا عجر زیادہ ہر کس دا امتحان ممتحن عادلے زرف تے مطابق امتحان لیندئے جتنا جتنا زرف بلند ہوندہ جائے گا اتنا اتنا امتحان سخت ہوندہ جتنا امتحان سختے اتنا عجر زیادہ اللہ دی بھری کائنات اچھ اول و آخر توں آدم توں ادم تک اللہ نے ہر کس دا امتحان لیا بھری کائنات اچھ رحمان نے دو ہسنیاں دا امتحان سب تو مشکل لیا تھی سب تو اکھا امتحان دو گھران دا تھی دو نبیاں دا امتحان سب تو مشکل اور انہ دا امتحان قربانی نہ لیا گیا تھی جنور دی نہیں اولاد دی ایک ابراہیم آلِ ابراہیم ایک محمد آلِ محمد ایک منا آلِ ایک کربل آلِ ایک دس زل حج آلِ ایک دس محرم آلِ ایک دس محرم آلِ جب یہ نہیں بولے ایک کعبہ بنانا آلِ ایک کعبہ بچانا آلِ اللہ زندگی دراز کرو اے دو ہسنیاں جنہ دے امتحان سب تو مشکل اور جتنا بوجی امتحان مشکل ہے اتنا ہی اللہ انہاں سلہ زیادہ دیتے ہیں فَأَتَمَّهُنَّا اِنَّا کَمَالْ كِيْتَا ہے اِنَّا کامیابی حاصل کیتی ہیں مالک نے بہت سخت امتحان چونکہ کامیابی دے سلے چونکہ اِنَّا دُوہاں گھرانوں ست انام دیتے ہیں ست اہدے ست فضیلتاں ست منصب ایسے اتا کیتے ہیں دنیا دے کسے نبی غوث کتب عبدال والی کول نہیں اوہ صرف اِنَّا دوہاں گھرانوں دا خاص ہے جلسے دی مجلسے میں ہک صرف گنسان جی باقی زندگی رہی تے پھر ملاقات اُنَّا ست اوگدیاں چونکہ پھر جی ہک انام ایسے ہے کہ اِن دو گھرنی اللہ دی بھری کائنات جننال رحمان بغیر وحید بولے میں صدقے ہوں میں صدقے ہوں بہت مہربان ہوں دس زلحج علین آلوی بغیر وحیدے دس محرم آلین آلوی بغیر وحیدے دس محرم آلین آلوی بغیر وحیدے اے پھر ذاتِ خدا دیتنے قریب چلے گئے ہیں بلکہ ذاتِ توحید اچھ زم ہو گئے ہیں پھر جبریل بچوں نکل گئے ہیں اسے واسد فرمائے ہیں نَحْنُوْ هُوَا ہُوَا نَحْنُوْ نَحْنُوْ نَحْنُوْا ہُوَا ہُوَا اس بوضی منزلتے چلے گئے ہیں پھر جبریل بچوں نکل گیا جا قربِ توحید اچھ ذاتِ توحید اچھ زم ہو گئے اِنن آل رحمان بغیر وحیدے بولے ہیں دس محرم آلین آلین قدل بولے ہیں تیار بیٹھو میں جملہ کھانجی چونپا سے لاشانے درمیان اچھ نفس مطمئنہ دا مالک مطمئن بیٹھے الہی نظرن آل بطول دے بچڑے ایک واری لاشاں بیکی ہیں اکبر دے لاش کاسم دے ٹکڑے ابباس دے بازو سعید جون کیس برائر حبیب دین اللاشاں مطمئنوں کے پیاد ہے میرا سمین بصیر اللہ میرا غفور الرحیم اللہ میرا اللہ جے کوئی قصران دی ہے اتیاج دسی نت نت زینب جائے بہند ہے کہ جنگلیں چلیں یہاں میں صدقے ہو پا ہوں میں صدقے ہو پا ہوں ایتِ خدا بغیر وحید بولے ڈارک بولے یا ایتہا نفس المطمئنہ ارجئی الہ رب کے راضیت مرضیہ اے نفس مطمئنہ حسین لوٹ آنا بس کرنا میں راضی ہوں تو ہی میرے تے راضی ہو اے ہی جس نے شاعر مشرق فرمائے خدا بندے سے خود پوچھے او بندہ حسین شبیر پڑے کالو انہ لیلہ دس محرم علیہ نالڈرک بولے دس زلحج علیہ نالڈرک بولے وغیر وحید کلام انہی رہے تو فی المنام بیٹا میں نخاب میں دیکھا ہے جبریل حکم لیکن نہیں آیا بھئی وقت تھوڑا ہے وضاعت نہیں پیو بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے اسماعیل علیہ السلام کی فرمارے نے بابا کی خواب ایک ہے جے انہی ازبہ ہوکا بیٹا میں تنزبہ کر رہے ہیں بابا کی فرمارے جے فرمارے بیٹا خواب ایچ میں بیکھا ہے مت کوئی بندہ سوچے خواب خیال ہوندہ ہے اے ہی تے فرق ہے تیرے اور میرے معصوم ایچ تیرہ میرا خواب خیال ہے معصوم دا خواب نہیں حکم ہے آئے دا اگلا حصہ پڑو جناب اسماعیل علیہ السلام فرمارے نے بابا پھر سوچندی کڑھی گا لے یا آبا تفعل ما تعمر بابا جڑا حکم ہویا کر دے ہو زندگی ہوئے خواب نہیں حکم ہے بیٹا میں تنزبہ کر رہے ہیں بابا زیبہ کر دے ہو اتھے جناب اسماعیل لیٹ گئے بابا فوراں چھوڑی لو میں زیبہ کر دے ہو خوشی دیانسو جناب ابراہیم دیکھا جو ہے بیٹا تو تیار ہے بابا میں تیار ہے نا کر دو زیبہ فرمار اٹھو اتھے نہیں بابا کیوں فرمے تیری ماں سامنے میں صد کی ہو ماں ماں دے سامنے پتر نہیں زیبہ اسے نہ کرن دے نہیں نہ زندہ رہ نہیں اسے مرد جانا ہے بابا پھر فرمائے باہر ٹر چل لینا جناب اسماعیل اٹھے بابا چلو چھوڑی لیلو باہر چلو فرمائے جسا لیت تیری ماں پوچھے تو نہیں بولنا میں بولنگا بابا ٹھیک ہے حاجرہ جی بادشاہ اسماعیل نے تیار کر بھئی اسی بہت بڑے دوست کو لیا رہے ہیں ساڑی دعوتیں ابراہیم خلیل اللہ کپڑے چنگے پوائیں سونا بڑائیں سٹھہائیں کنگیاں سرمے کریں بہت میرا بڑا دوست تھی عزیز دعوتیں جا رہے ہیں اگل کر کے خیرہ بادہ لے جناب ابراہیم چھوڑی تیز کرنے گا مادی ممتن و مٹھی بریگی ست سمندر پار پتن و تکلیف ہوئے مامان تھے پتا ہوں نہیں ساڑے گھرہیں توڑے گھرہیں زہی بلڑی امام انہوں نے نہیں پتا موبائل کی میں نمبر بابا جی کی میں ملائی دے قسم خدا دی میں میک ہے نماز صبح دے بعد میری گلل کرو دے نال ست ورین یا کھونا اممہ جی راتی فون آیا ہے ٹھیک ہے ان ستے ہوئے گا اس اگل نا میری ہون کرو گل جتک میں گل نہیں کرنا میں تو سلی نہیں کی ہوئے ہیں میں امام ان پتے ہو نہیں ٹھیک ممتہ حاجرہ دی مٹھی چاہ گئی آنسو گرن لپے پتر دا ہت پکڑ کے جتھ ابراہیم چھوڑی تیز کر رہے ہیں کول آکے رنی تے رو کے دی کتھے جانا جے فرمائے دوست کول چھوڑی لے کے رسیم لے کے جائی دیا رو کے دی میرا تیک کوئی کی ہے میرا کڑا چوکھے نے اے میری زندگی دس آرہ ہے جنو کچھ ہو گئے تو میں نہیں جے زندہ رہنا لے جو میں کوئی ملہ کرنا ہے تُنجھ من ادھی قسمیں جتک کس واپس نہیں آونا میرے کلبان نہیں جیونا تو سلیان دیتی ہیں ہوسلے دیتے ست واری خیر آباد علیہ ابراہیم حاجرہ نواکھے ہے ملنگ سہی تے حاجرہ پتروں کپڑے پوائے نے چوکچ کھلوا من گوڑی مارگر میری بات غلطے من ذکر دے تقدس دی کسم دا محرم حسین ایک واری ہوئی لیلہ نو نہیں آکھے میں نکبر دیان اجے پیو نو پتہ ہی نہیں آندا ماما پترہ نو موڈیاں وردیاں پا آکے وہوا 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 میں صدقی ہوں پتروں نال لیا حاجرہ نو تسلیان دیتی ہیں منا بچا گئے بہت ازدان لے ذاکرین بہت ازدان لے مہمان جی آیا نو سو بسم اللہ جی میرے تو بلند ہستیاں ہر حوالے نال مجلسی تشریف فرما جتو تک میری تحقیقے مناو چاہ کے پہلے پتر نو کند دے باہر لٹایا اتر دا سیرہ سونے چیرے تی نگاہ پئی اینج موکا دیا فرما اسمائیلیں جی میرے کل زبان نہیں ہونا بابا کیوں فرمایا تیرا پھلورگا چیرہ فتلہو للجبین پھر متھے دے باہر لٹا موندہ وہ جوڑی چھوڑی رکھیے چھوڑی دا نشان ایتھے پتر دے پیرہ انچ رسیے پیودے اکھانتے پٹیے جناب ابراہیم مسمم میرہ دے نال کوئی ہاتھیں چلرزا لیں پتر دے گلتے چھوڑی رکھ دیتے انچ چھوڑی چلا دیتے جوڑی چھوڑی رکھیے پتر دا گلے چلائیے پتر سمیں کے چلائیے آسمانی مخلوق تڑپ گئی جی فرشتیاں نہیں یہ تصویہیں چھوٹ گئی ہیں علمان والحفی زہید پیو جوان پتر کو زبا کر رہے یہ فرشتیاں دے حق تھا تو تصویہیں دہے پھئی ہیں جناب ابراہیم جوڑی چھوڑی چلائیے پتر سمیں کے حضرت اُزی قربانی کرنے ہیں جلے شر شر خون نکل دے گرم گرم خون دے چھٹے پہ حتھاں پہ رہا تو جناب ابراہیم دے چھٹاں دے رہے چھٹاں خون نکل دا رہے جلے خون نکل دا بند ہو گیا مطمئن ہو گئے پتر زبا ہو گیا پٹی کھولی دمبہ تڑپ رہے ہیں اسماعیل مسکر آ رہے ہیں چھٹوں رہے پہ میرا اللہ ایکی بنیا فرمایا فَأَتَمَّا حُنَّا ابراہیم تو پتر زبا کر دیتے ہیں تو کامیابیں تو کمال کیتے ہیں انی جائلو کا لنناس امامہ لوگاں دی محمد تن دے رہے ہیں منصہ بھی چوہ دے تو مالک بچایا کیوں ہاں ہائے واسے جی آنسو نہیں واسے آگاز مجلسے ہائے توڑی میرے تک پہنچے آنسو ہاں دی خیرات مسافرہ شام عطا کر دی میرا اللہ بچایا کیوں ہاں فرمایا ناراض ناؤنی وَفَدَيْنَا حُوْ بِزِبْحِنْ عَزِيمِ اِبْرَحِيمِ مِنِسْتُ وَدِّي لَبْ گئی میں صدقی ہوں گا اس تو بڑی قربانی لب گئی مالک اس تو وڈی کی میں فرمایا میں اُتھو لانگا جتھے پیرانچ رسی نہ ہوئے اکھاں تے پٹی نہ ہوئے ماں تُو چوری نہ ہوئے پیو دی آکھ پتر دی آکھی چوئے ماں سبتر قدم تے کھلو کے پیا دی ہوئے قبول کریں نکل گئی چیخ ابراہیم جیسے نبی دی میرا اللہ ایسی بھی ماں ہے جڑی اکھی میں دیا پتر مرا دے فرمایا ایک ماما وہ آکھ رہنے سی منزل و دھانگے ہتھ بن کے دن میرا اللہ میں اپنا زامنہ پتر دا زامنہ ماں دی ممتہ دا زامن کون بنے ماما نو دس گئے تے پتر دے جسم تے خراش نہیں مارا زبا کون کرے فرمایا میں اُتھو لانگا جتھے ماما اکھی وے کی پتر مرا دے میرا اللہ پھر میں نے بھی موقع بکھائیں گا فرمایا وعدہ بکھائیں گا مگ گئی میری مجلس چڑ پہ دامیدہ دیں شاہ اللہ کا دینہ چاہ آوازی قدرت عبراہیم اسمائیل سوالکھ نبی چھوڑ میری جنہ جاؤ کربلا دے بننے تے کھڑے ہو جاؤ ایک ور میری الوے کھو میں بین شروع کر رہا ہوں بلا تشبیح اے سامنے کربلا دی سر حد دے سوالکھ نبی کھلو گے ایس پاسو شہزادہ پاک لڑ دے لڑ دے ایس پاسے خیمے میں ایتھے پونچے نے تے بھجدے گھوڑے تے جھن پے لندی جاتے آکھ اس بابا میں لہ پے تلیاں ٹے کے بلڑا مٹی توٹکے آدھے جلدی نہ کریں میں میں ٹور پہ اکبر میرا انتظار کریں اتھو شبیر خیمے چھو ٹور دے ٹور دے اتھے آئے نے جیتھے نانے دیا شک لالا مٹیاں تے ستا پہ آئے دووے حد شہزادہ پاک دے بلا تشبیح اینج سینے تے نے واللہ اللہ علیہ ظلفہ کھل لیاں نے چہرہ مصطفیٰ دا تواف کر رہی ہے پتردہ سر شبیر چاہ کے جھولی جل کے اکبر دیا کھل لیاں بابا سلام اکبر میرا بی سلام آگئے ہو ہاں اکبر آگئے ہو بابا کیوں آئے ہو فرمہ ران نہیں ہو اینج جناب علی اکبر بابی دا چہرہ ویک ہے سید شہداد چہرہ امامت مٹی لگی خواہ کے کربلا بھائی جوان پتران دے پیو بیٹھے ہو سجا ہاتھ تھلی اکبر بابا سر قریب کرو کیوں اکبر فرمہ میں تاڑے مو تو مٹی صاف کر رہا میری زبان دا لفظ دے جے سمجھو دوجہ پاسے مو کر کہا دے نا آج نا مٹی صاف کر آج لگ گئی ہے میں صدقے ہو فرمہ تیرے تے مو تے بھی تے مٹی ہے نا بابا میں تے گھوڑے تو جھنیا جے اکبر کتنی واری بابا ہک واری پتر دی مسلان دی چمو کہا دن اکبر تو ایک واری جھنیا میں تیری قسم میں میں خیمی ہوں تیرے کو لاؤں دیتا ہی راچ چھتی جگہ تیتا ہی میں جا 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 جہندہ ہی تیناد علی پڑھ کے پوچھتا رہنا کہیں ڈٹھا ہوئے میرے اکبر اکبر کی میں پہ نب دیا بابا باؤں نب گئی تھوڑی رہ گئی شبیر فرمہ دن اکبر تیرے سردوال میں دنیا دے ملج کسی نہ دے اکبر تو من بہت بیار اکبر میں دنیا دی کی امتی تیرے وال نہ دے اکبر اج میں تن قربان کر رہا من اپنے اللہ دا دین بہت بیار اکبر میں اپنے رحمان دے دین تو تیرے جے کئی اکبر قربان کر رہا لیکن اکبر ات دنیا بعد قلعفا اکبر تیرے بعد اندیرہ ہو جائے گا اکبر نہیں میں زندہ رہاں گا تیرے اکبر تیری ادامہ میں نکھا جانے کی اکبر اکبر امین سلام کر بیٹا او جس علیہ ویڈج کھلو کی توہیں سلام کرنا ہے بیٹو تیری ادامہ نکھا گئی میں غور نالوے کھانگا پھر جڑا گھنٹہ دو تیرے بعد میں زندہ رہاں گا میں اوہ نقشہ ذہنی چرا کی زندگی کھلنا اے تو شہدہ دے حد چاہے لو بابا سلام فرمائے نہیں اکبر این سلام کرنا کھڑا صاحب ہر کہہ دے بابا جی ایک حتنال قبول کر لے تو ضعیف ہے میں جوانا بابا نہیں برداش ہوندے برڑیانو جوان پتران دے دو ہائے نکلے بھائی ہائے نکلے آنسوں ہوندی نہیں ڈیمانڈ میرے اپنے وسچ نہیں میں توڑے کل کی مگڑا ہی میرا کم ہے میں کوئی لا کے ڈیوٹی دیں خیرات مسافرہ شام عطا کرنے فرمائے بابا ایک حتنال برداشت کر لے تو ضعیفے میں جوانا بابا حتنہ ہٹا ایک ظلم دا طوفان جرہ میں چھپانا چاہنا کھتر دے سینے تے علی بھائی انج شبیر حترا کیا دن حت ہٹا میں کوئی ابراہیم آن علی اکبر حت ہٹایا ہے چار اچ لوہ دی برچیدہ پھلز نظر آئے میں صد کیا ہوا اینج اپنے سینے تے حترا کیا دن اوہ پیو مار جائی اوہ اکبر برچیدہ جی بابا کس ماریدہ بابا تریک کمینیا ماریدہ خدا لانت کرے منقص بن مرہ مرہ حسین بن نمیر بابا اینہ میرال کے ماریدہ درجات دی بلندی ہوئے کی بلاغہ نسیم بازریدہ سامنے یہ انہ دیموں میں جملہ سننے آئے انہ تک سواب جائے گا وہ فرمائے دے ہیں شہزاد پاک انہوں برچی سامنے انہوں نہیں لگی کن ڈالے پاس یہ بلکل ایلید قریب ہی کوئی مجلسہ ہی کروڑ لال دے جون ہی کوئی مجلسہ تیمز کوئی سال پہلے ہی دیبات ہے میں بیٹھے ہی میں بہت غورنال چونکہ ایک محقق انسان سیڈیفیکیچ ایک مقام ہے یہ انہوں نے مدلل گفت گوئی میں کہہ قدی کیولا کوئی دلیل دے دے فورا انہوں نے دلیل دیتی انہوں نے فرمایا ایک کوئی دلیل کافی ہے ماں پتری کونی جمعہ جڑا بنو حاشم انہوں سامنو کھلو کے بار دا نہ صدقے ہوئے ہستنیاں ٹرگیاں سے چھوڑا کن ڈالے پاسے چھپ کے دستہ لوئیدہ انہوں نے پیچھو بھنے ہیں لکردہ دستہ لوئیدہ پھل سینہ بے کینہ چو چار انچ بہر آئے ہیں خطیبی آل محمد بھی چار انچ پڑھ دے ہیں اس چار انچ ہوتے شہزاد اکبر ہاتھ رکھے ہاتھ ہٹے لوہیدی برچی نظر آئی اکبر اے برچی چھپائی ہے جی بابا اکبر درد ہوئی ہے فرمایا بابا درد چھی دا کوئی درد نہیں تی اکبر تو رو کیوں گیا ہے بابا اسی مردے میدان پہ ہو دی اولاد بابا موت ساڑھے تیوے اسی موت اجاپوی کوئی فرق نہیں بابا میں تیری محمدی قسمیں برچی دا کوئی درد نہیں بابا میرا جگر زخمی کیتا ہے حسین دیتا نے جی بین تاریخ دان بیٹھے ہو عرب دے لوگ اکتانہ مار دیا اس تانے دی وجہ تُو کئی سال جنگاؤں دیا بابا اس منتانہ مار رہا ہے میرا جگر کباب ہو گیا شبیر پتر دی ماسلان دی تلہ ہاتھ رکے درد اکبر مندہ سستانہ کی مار رہا ہے فرمایا بابا اس برچی ماری یہ پھر تروڑی یہ بابا میں گھوڑے دے گلبہ ہی پائیا میرے گھوڑے دے سامنے نچ نچ کے بابا منتانہ مار کے کتہ دا یو دس تیرے پیو دا نا حسین او میں سنے یا تیرا حسین پیو بڑا سابر ہے ہون پتہ لگ دا کہ دا سابر ہے تیرے جے سونے پتر دے سینے چو چھکے نمبر چی شبیر ظلفکار اینج مٹی تے ساتھی ایتھے شبیر آستین اولٹیا پتر دے کول بے کہ دن دس سامنے کے دا سابر آ بابا بسم اللہ اکبر تو تیار ہے نا بابا میں تیار ہاں فرمایا اکبر انہ کتے انہوں کی پتہ سی کونہ ساڑیاں شانہ جانا نہ لے اوہ سوال اکھ نبی کھو اوہ تیرا دادا ابراہیم اوہ تیرا دادا اسماعیر اوہ تیرا نانا محمد اوہ ساڑیاں شانہ جانا نہ لے آئے نا حج میں نہ لے ہوئی آئے نہیں بابا دادا ابراہیم نہیں آئے نہیں عجیب جی مسکر آرشہ زادہ دیچے رہتے ہیں اکبر سرچا بیٹا اوہ دادا ابراہیم دنال تن کالا بھر کا نظر آ رہے ہیں فرمایا تیری دادی حاج رہے اوہ پیادی میں مہمی ہوں ماں بیکھنی جیڑی یکھی مہمی ہوں دس ہونا پتر مرا ہوئے عجیب جی مسکر آرشہ زادہ دیچے رہتے ہیں فرمایا بابا پھر برشیہ تھے نہیں چھکی شیہ بندے دی ہائے نکلنے چھکی دی بابا کیوں حسین عدن کیوں فرمائے بابا نیوی جگہ ہے تو خیمے نہیں پہ دس دے دادی انجن آکھے ماں تو چوری کر کے چھک درے چاہے نا میری لاشتے رکھ اچھے ٹبے تے شبیر پتن اچھا کے ٹبے ترکھے خیمے علموں کر کے دن لیلہ ذرا سامنے ہو پہلا وین علیدی وڈی دھید آیا ہے آکھ ہوتے برکہ پا کے ہوتے آجا آکھ ہوتے اٹھارہ سال میں پہلے آئے میں سوڑے پتر دا سینہ ملا شبیر پہ آ دینے باہر نہ آئیں میں زندہ میں لالا میری زندگی چھ باہر نہ آئیں شبیر نو پتر نو چاہ کے اچھے ٹبے ترکھے ایک بار سارے بندے پھر تکریف کرو جی بیکھو اے اے بلانت شبیش شہزادے دی اے تھے شبیش اکبر میں چھے کمبر چھے فرمائے بابا اتھے نکھلو کیوں بابا اس پاسے خیمے نہیں نا اس پاسے آؤ اکبر کی راز ہے فرمائے بابا جی تُسی اے تھے کھلو کے برچی چھے کی نا تُو اے لے کر کے اس پاسے آؤ اے تھے آکے شبیر کھلو تے اکبر وے کھلیں آج میں نالے وے دینی پہ نہ میں رسی یا لہ نہ میں پٹی یا لہ آج اکبر تیرا ہت پیر نہ ہلے بابا ہت پیر دور دیگا لے تیرے پتر دے موں جو سیوی نکلی تی آکھی حسین دا پتر تیار ہے اکبر میں تیار خیر آباد آلے آؤ بسم اللہ پڑھ کے شبیر کھبا ہت جوان پتر دے سینے ترکھیا سجاہت شبیر برچیج پائے میاں لیا لے آؤ پہلا حلاوہ دیتے زمین آل گئی آسمان آل گیا جنتی جہوران دیوال کھل گئے نبیاں دیاں پکاں جڑنا پیاں اللہ مان والحفیدیاں صدامہ بلندویاں دوجہ حلاوہ پہ دین دیاں انتے اکبر دیا آباد آئے بابا میں نہیں ہلے آئے زمین پہ ہلے پتر دیمہ سلان دی چمکیا دین اکبر صرف زمین نہیں ہوئے کھا جا اللہ دا ارش پہ آل گئے تیسرا حلاوہ پہ دین دیاں جتھے بیٹھیاں پردیچ میریاں دھییاں میریاں بہنا میریاں ماں توڑے ونڈے دا جملے تیسرا حلاوہ پہ دین دیاں دو ہاتھنے جڑے اکبر دا سینہ ملن لگ پہ ملنوں میں کربلا سجے مونڈ اللے پاسے بے کیا دن کونے میرے پتر دا سینہ ملے نالا ہولے ہولے عوازہ یہ ارام نال چھکیں دادیاں نوں پوترے بڑے پیارے ہوں میں حسین میں تیری ماں میں نوں پاسے دے درد بھول گئے وہہ 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 میں صد کے میں صد کے بھول گئے قرلا لئے بھول گئے جتنے کڑی الجوان ماتمیوں میری ذاکری دی خاطر نہیں میں باہر ونڈی کچاری ڈیوٹی تے کھلو تا صرف اس وقت تیری منت تیرا وین بلند ہوئے ادھی ماں دا حکمیں جے میرے پتر دی شہادہ دا وین ہوئے گریہ تھوڑ ہوئے آلیا لیلا دا پردے چوہت پکڑ کیا دے ٹور چلیے ننکیڑا پتہ میرا سوڑا کتنا تیرے وین بلند ہوئے تیمیت رہے یا چار میں ڈھور پڑھنا ہے مگ گئی میری مجلس شہادت نہیں پڑھنی ہی کوئی سیدہ وین پڑھنا ہے فرمایا ہاتھ ہٹالے اماں میری نب ویسی ماں ہاتھ ہٹالے چوتھا حلاوہ پہ دین دے آن علی اکبر دی آواز آئیے بابا این برچھی کوئی نہیں نکل اکبر کیویں نکل سی فرمایا بابا اووے کتے دے پتر پہ ہس دے بابا ایک دوجہ دے مونڈیاں تے ہت رکے پہ آدن نیز پہ نکل دی برچھی فرمایا اکبر میں زور تے پیالانا فرمایا بابا مشورہ میں دینا آنکھ نہ کے آنکھ نہ چانے بابا برچھی چھکنیاں تے ہاتھ چالے حوصلے آلہ بند ہوئے گا خیر آباد آلیا جی دے ہونہ آئے نہ نکلے حسین ہاتھ چاہے نے ہون کے کران اکبر دا واز ہے بابا ہاتھ چال زانو میرے سینے تے رکھ لے ہوشیاں سنیاں شبیر پتر دے سینے تے زانو رکھے نہ دے لے بابا دعا ہتھانال برچھی نو زولا ممبر دی قسمیں شبیر زولا برچھی کلی نہیں آئی جوان دا جگر نالا خون چشمہ بند کے نکلے شبیر آسمان علمو کر کے دن میرا اللہ ہون راضی ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے میں سج کے اوام برچھی نکل گئی حسین دے پتر دے سینے دے خون نال اللہ دا دین سے رابوں لپیا جنگل مولا بنن لپیا مٹی خاک شفا بنن لپیا فرشتیاں دی سجدہ گا بنن لپیا پیو دے ویندیاں اکبر دیاں اکھیں بندوں میں لپیاں سید پتر دی داڑی تلیات را کیا دن اینج نہ کریں میں انہا نال وعدہ کا اکبر میں نہ نہ کھایاں باہر میں یامنا میں زندہ ملے سام بابا کہنا کھایاں سیدہ دے بھینہ نو جوان ملنگ سہی جگر تو اچھا کیا دے بابا واتداس کہنا کھایاں سیدہ دے بھینہ نو او سل مدین علمو کر کیا دہائے شغرا او میریاں تانگا لہا میں نو پر چھکا گئی ہے بابا میں نو بھیلا نہیں بھولا آخری بھیلا ہی میں محمل تو بھینو لہایا ہے میرے گل بھائی پا کیا دی رو نہیں میں رہب نہیں ایک گل یاد رکھی اکبر نہ بھینہ دی زندگی نہیں ہوں دی جنہ نو بھیرا ماں دی جانج تو لہایا ونجے میں محمل تو نہیں میں تیری چڑھ دی جانج میں صدقے ہوں گا آخری رملہ مک گئی میری مجلس اکبر جی بابا حرما ہے اکبر جلدی نہ کریں اکبر تھوڑی جی میری مدد کر بابا کے کرام بھائی میرے گل پا میں انہوں وعدہ کیتے میں زندہ میں لانگا شبیر اپنے ہتھا نال پتر دیاں بھائی اپنے گل پایاں کانڈا لے پازو شبیر ہتھا پایا پتر دا سینہ اپنے سینے نال سار اکبر دا شبیر دے مونڈے نال دو قدم چاکے ٹوریں تیسرا قدم آئی نبیاں دیاں پگاں جھان پایاں صفی امبی آچو ابراہیم موند بھار مٹیاں تے جھنن اسماعیل نوہ دن سہارا دے دور چلیے من گیاں اے ہو رے اسی ہو رہاں اے بطول ماں دا بچڑے واہ 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 چوتھے قدمتے جا کے پچھنے اکبر کے حالے بابا میں ٹھیک آنچے میں قدمتے اکبر بولے میان لیا لیا من مبر دی قسمے نامے قدمتے شبیر پچھدار اے اکبر نہیں بولے اینج اکبر دا سار پیو دے مونڈے نال ای بولو میرا نانے دیا شکلالا بولیا نہیں سار اکبر دا پیو دے بازو تے آگے بابا جی من قرآن دی قسمے شبیر این پتر نو چاکے بھج پی آئے کالی کنا دے اندر اکبر نو رکھے پی آدنے جنہ ملنے جینے آیا اکبر کو آ جلدی جلدی آؤ ہونے نہیں بچدا